ہیلو فرنڈز ویلکم تو پی کے ٹیکنیکل وولڈ فرنڈز ٹیڈے مائی ٹاپک ایس آباوٹ دو سٹیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مورفولی جی کا جو ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سٹیم اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سٹیم کیا ہے اور اس کے ایکزیمپل کون کون سے ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف سٹیم دوستو جب فری مورفیم اٹیج ہوتے ہیں بانڈ مورفیم کے ساتھ تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سٹیم کہتے ہیں دوستو فری مورفیم کون کون سے ہے اور بانڈ مورفیم کون کون سے ہے اس کو سمجھتے ہیں ایکزیمپل میں تو دوستو جو فسٹ رو ہے فسٹ کالن ہے اس میں فری مورفیم ہے اور جو سیکنڈ کالن ہے اس میں بانڈ مورفیم ہے اور ترڈ جو کالم ہے اس میں سٹم ہے دوستوں فری مورفیم وہ مورفیم ہوتے ہیں جن کو بانڈ مورفیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنا میننگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بانڈ مورفیم لگائیں یا نہ لگائیں تو یہ اپنا میننگ رکھتے ہیں یہ سٹیبل ورڈز ہوتے ہیں یہ مورفیم سٹیبل ہوتے ہیں ان کو دوسرے مورفیم کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ believe believe کے ساتھ اگر آپ لوگ کوئی word لگائے یا نہ لگائے یہ اپنا meaning رکھتا ہے اسی طرح system یہ اپنا meaning رکھتا ہے اسی طرح arrange یہ بھی اپنا meaning رکھتا ہے اس کو ہم لگزیم بے کہہ سکتے ہیں دوستو اب bond morpheme جن کو free morpheme کی ضرورت ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لوگ free morpheme نہ لگائیں تو یہ اپنا meaning نہیں رکھتے یہ دوسرے words پر free morphemes پر dependent ہوتے ہیں دوسرے دوستو جیسا کہ یہاں پر میں نے کچھ example یہ ہے unread یہاں پر able attack 80 دوستو یہ چھ جو six morpheme ہیں یہ سب کے سب bond morpheme ہیں ان کا اپنا meaning نہیں ہے ان کے ساتھ جب تک آپ free morpheme کو نہ لگائیں یہ meaning نہیں دیتا ہے جیسا کہ un un کا کوئی meaning نہیں ہے able able کا کوئی meaning نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ آپ لوگ free morpheme نہ لگائیں اس طرح un attack read ad تو دوستو یہاں پر stem کی طرف آتے ہیں اور اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب bond morpheme کے ساتھ free morpheme لگائیں تو اسے کس طرح stem بن جاتا ہے تو دوستو یہاں پر یہ believe ہے یہ free morpheme ہے اور یہ دو جو ہیں یہ bond morpheme ہیں یہاں پر اس free morpheme کے ساتھ میں ان دو bond morpheme کو لگاتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا word بان جاتا ہے دوستو یہاں پر believe کے ساتھ میں نے prefix میں un لگایا اور suffix میں کیا لگایا able لگایا تو یہ کیا بن گیا unbelievable تو دوستو یہ ایک stem بن گیا یہ ایک stem بن گیا دوستو اسی طرح سے system کے ساتھ میں یہ دو bond morpheme لگاتا ہوں تو یہاں پر un میں نے لگایا prefix میں اور suffix میں میں نے attic لگایا تو دوستو یہ ایک stem بن گیا free morpheme plus bond morpheme دوستو یہاں پر arrange کے ساتھ یہ جو bond اور bond morpheme ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے rearrange یہ ایک stem بن جاتا ہے جب آپ bond morpheme اور free morpheme کو اپس میں touch کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے ایک stem بن جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ stem کیا ہے دوستو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو انس topic میں کوئی مسئلہ ہے تو براہ مہربانی آپ لوگ comment باکس میں منشن کریں اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے ورسپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں thank you very much موسیقی